جسم میں درد رہتا ہے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں کہ اس کی برکت سے جسم میں بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں اگر آپ خود کو جوان رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں نمک کم کھائیں اور آٹے میں بالکل کام استعمال کریں اگر جو لوگ انجیر کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں ان کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا کیلے کچھل کا چہرے پر لگانے سے چہرے میں مجود تمام کیل چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کریم کی بھی ضرورت نہیں رہتی عورت کا چہرہ اگر صاف نہ ہو تو اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا اور اگر کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ تم موٹی ہونے لگی ہو یا تمہارا چہرہ موٹا محسوس ہوتا ہے تو بس پھر عورت اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیتی ہے اور ترہ ترہ کے ٹوٹکے طریقے عزمانے لگتی ہے یہاں تک کہ وہ کھانا پینہ تک چھوڑ دیتی ہے مگر یاد رکھیں کھانے چھوڑنے سے انسان کبھی اپنے موٹاپے کو کم نہیں کر سکتا بلکہ جو لوگ صوبوں کو ناشتہ نہیں کرتے ان کا جسم بھی پھولنے لگتا ہے ان کا چہرہ بھی موٹا ہونے لگتا ہے اور یہ سب انسان میں پیدا ہونے والی گیس کی بدولت ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی خود کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور مت کریں بلکہ گھر میں اپنا کھانا پینا سکون سے کریں اور کھانے میں بازاری چیزیں چھوڑ دیں صرف تازہ سبزیوں کا استعمال کریں بریڈ برگر چاٹ اور تلیوی چیزیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں اور رات کے وقت یہ تین چیزیں عورت کو لازمی کھلائیں ایک پستہ دوسرا خروڑ اور تیسرا انجیر کہ ان کو کھانے سے انسانی جسم میں موٹاپہ پیدا نہیں ہوتا اور چہرہ بھی جام جیسا رہتا ہے کبھی چہرے پہ کسی قسم کا موٹاپہ محسوس نہیں ہوتا اور چہرے دانوں سے محفوظ رہتے ہیں عام طور پر ہم روز مرہ کے استعمال کی اشیاء کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن اگر ان کو طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ چیزیں ہمارے لئے پریشانی کا باس من سکتی ہیں بعض اوقات ہمارے گربہ ورچی خانے یا علماری میں ایسی اشیاء موجود ہوتی ہیں جو ہم روزانہ کی مناد پر استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بیاد قتم ہونے کی تاریخ کے بارے میں خیال بھی نہیں رہتا ایک حالیت حقیق میں اس معاملے کی سگینی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے ان میں سے کچھ اشیاء کی تاریخ اور انسانی صحت پر ان کے اثرات پر توجہ دینے پر زور دیا گیا ہے مسال کے طور پر یہ چیزوں میں ایک تقیہ بھی شامل ہے جس تقیہ پر ہم سوتے ہیں وہ دو سے تین سال سے زیادہ پرانا نہ ہو اور اگر اس کے بعد بھی استعمال کیا جائے تو یہ گردن میں درد اور دیگر بیماریوں کا سباہ بان سکتا ہے گریلو جوتے چپل کی عمر چھے ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ بیماریوں کا سباہ بان جائیں گی کیونکہ وہ آسانی سے انفیکشن کا ذریعہ بنتی ہیں ان کو تبدیل کر کے خود کو جرف سیل سے پچانے کی ضرورت ہے اسی طرح کھیلوں کے جوتوں کی عمر ایک سال سے زیانہ نہیں ہوتی اگر اس سر سے تجاوز ہو تو جسم اور پیروں پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور انہیں پہننا تکلیف کا باس ہوتا ہے داتوں کا برائی صرف تین ماہ کے لیے جبکہ بالوں کی گنگی صرف ایک سال تک استعمال کرنی چاہیے خشبو جات کی عمر ایک سے تین سال تک ہے بچوں کی کرسی کی عمر دس سے چھ سال تک نئے بچے کی بادائش کے ساتھ نئی کرسی کی خریداری کرنی چاہیے پرانے کا استعمال طور کر دینا چاہیے اسی طرح بچے کی چوسنی بھی دو ہفتوں سے پانچ ہفتوں سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کھانے کے مسالوں کی میار کتم ہونے کی تاریخ صرف ایک سے تین سال تک ہوتی ہے جبکہ آٹھا چھ ماہ سے ایک سال تک ہوتا ہے شیشہ صاف کرنے والا سپری تین ماہ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے یہ گیر ضروری ہو سکتا ہے کسی عام برطن کو ناس ٹک منانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر دو منٹ گرم کر کے نمک چھڑکے دے برطن ناس ٹک ہو جائے گا اگر ناریل کا تیل سردے کی وجہ سے جب جاتا ہے جو پریشانی کا باس بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا اگر ناریل کے تیل میں آٹھ سے دس کترے کسٹڈ آئیل کے کترے ملا دی جائیں تو تیل جمے گا نہیں گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت دو عدد ہری مرچے درمیان میں لبائی کے روک کاٹ کر دودھ میں شامل کر دینا دودھ والے برطن کو گرم کپڑے میں لپیڑ کر چھ سات گھنٹے کلی رکھ دے دہی گاڑا اور میٹھا جمے گا سورک میرچ اگر دو کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل ایک بڑا چمائی ڈال کر آتھوں سے اچھی طرح مسل دی جائے تو اس کو بھی کبھی کیڑا نہیں لگتا بریانی کے چاول مبالنے سے پہلے پانی میں دو یا تین چھوٹے چھوٹے سابت پیاس ڈال دے اور تھوڑا سا لیمون کا رس نچوڑ دے اس میں چاول کبھی چپ گئے نہیں ہمیشہ الاغ الاغ رہیں گے چینی کی ڈبے میں اگر تین چال لانگ ڈال دی جائے تو چیونٹیاں چینی کے قریب بلکل نہیں آئیں گی نہیں اگر کھٹا بہت ہو تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں اس طرح زیور بلکل چمک جائیں گے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ